اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مبارک جرویت ناظرین دو موضوع آج ہمارے ساتھ جرمنی سے بڑی یاری شخصیت سیاست میں بھی نظر ہے ویسے بھی انسانیت کی خدمت بھی کرتے ہیں محمد اسلام الدین ان کے ساتھ ایک پروگرام پہلے بھی کیا تھا آج یہ بتائیں گے کہ جرمنی میں انتخابات آنے والے ہیں ایک تو اس پہ بات ہوگی دوسری یہ سیاسی پناہ کے کیا مسائل ہیں یہاں پہ اس پہ بھی بات ہوگی چلتے ہیں جرنی اسلام علیکم سار سار بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں نے کیا تھا ماشاءاللہ بہت پسند کیا لوگوں نے کافی دیر بعد دوبارہ دوسرا پروگرام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی لوگ پسند کریں گے اچھا یہ بتائیے انتخابات آرے جرمنی میں تو کیا حالات ہے آج کا تھوڑا سا اس پہ بتائیں ہمارے جو پاکستانی دوست یہاں رہتے ہیں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں اصل میں کچھ حالات یہاں کیسے جا رہے ہیں کہ ہم جرمنی میں رہ رہے ہیں یہاں پہ یہ صرف پاکستانی ہی نہیں انڈین یا جتنے بھی غیر ملکی ہیں سب کے لیے یہ حالات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ دن بعد دن کچھ پارٹی ہیں جو ہیں وہ آئی ایف ڈی یا این پی ڈی یا نازی پارٹی جن کو کہا جاتا ہے جو غیر ملکیوں کے خلاف ہیں وہ آہستہ آہستہ ہے جو اپنے ہیں پاؤں پکڑ رہی ہیں مضبوط ہو رہی ہیں جرمن نفرتوں کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو جرائم ہو رہے ہیں ہمارے غیر ملکی آ رہے ہیں جن میں کچھ جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں وہ ان کے جرائم کی وجہ بھی لیتے ہیں اور کچھ اور بھی زیادت اور بھی کچھ وجوہات ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑا جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جن کے پاس نیشنلٹی ہے جرمنی کی یا یورپ کی وہ یہاں پہ بوٹ ڈال سکتے ہیں اور وہ بوٹ ڈال لیں نہیں جاتے سستی کرتے ہیں سستی کر جاتے ہیں سستی کر جاتے ہیں یہاں پہ ایک سور یہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے انڈیا کی سیاست نہیں ہے کہ جس میں وہ ہمیں پیسے دیں گے تو ہمیں بوٹ خریدیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی نے اپنے نمبر پہ ہی چلنا ہے اور میرے اچھی تھا یاد ایک چھوٹا سا بتا دوں کہ میں ایک کافی لینے ایک دکان پہ کھڑا تھا تو میرے پیچھے جو ہمارے شہر کے جو میر تھے سب سے بڑے وہ کھڑے تھے تو میں نے ان کو نمبر دیا کہ نہیں آپ میر ہیں آپ آگے آجائے اس نے مجھے منع کیا اس نے کہا نہیں میں آپ کا پہلے نمبر آپ پہلے لیں گے اور اس کے بعد میں میری باری آئے گی میں اپنی باری پر دوں گا بہت خوب زبردست یہ یہاں کے حالات ہیں اس طرح کہ میں بیشمار واقعات بتا سکتا ہوں اور جو بھی حالات ہیں یہ پاکستان انڈیا نہیں ہے کہ سو گاڑیاں گوم رہی ہیں سیاستانوں کی کہ ان کے آگے گن مین ہیں یہ ہے وہ ہے تو یہاں پہ جو حالات ہیں وہ ساری دنیا کو علم ہے کہ یہ سیاست جو ہے یہ ملکی لیول کی ہوتی ہے ملکل پہ یہاں پہ جو سب سے زیادہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں پارٹیاں جو ہمارے حق میں ہیں جس میں فراؤ میرکل ہے مثلا جس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا بہت اچھے عورت کہی ہے اس کا آرٹیکل بھی پچھلے دنوں چلا تھا اور اس نے بہت سولہ سال بڑے تحمل سے اور ارتباری سے گزارے ہیں اور ایسی تین لیڈر دنیا میں کوئی نہیں ہوئی اور اس نے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلام اور جرمنی ایک ہے یہ بھی ایک بہت اچھا نعرہ تھا جس کی بڑی مخالفت ہوئی تھی بہت پیاری خاتون ہے بہت عمل اور اس کے دارے میں ملازمہ بھی نہیں ہے یہ اپنے کام خود ہی کرتی ہیں خود ہی خریداری کرتی ہیں تو اتنے سارے یہ واقعات کے بعد اس کے بعد ایس پی بھی ہے گرونے ہے ایس طرح کی لنک ہے ایس طرح کی کچھ پارٹیاں ہیں جو ہمارے غیر ملکیوں کو تسلیم کرتی ہیں ہمیں ان کو سپورٹ زیادہ کرنا چاہیے نہ کہ ان پارٹیوں کے اگر ہم سپورٹ کرنے نہیں جائیں گے تو جو نازی پارٹیاں ہیں وہ زیادہ آگے آئیں ہمیں ان کی مخالفت میں ان کو آ کر ووٹ ڈالنا پڑے گا تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ان کو ووٹ ڈالیں اور جب بھی ہو سبتمبر میں جرمنی کے انتخابات ہوں گے نہ صرف ووٹ ڈالیں بلکہ ان کو سپورٹ بھی کریں اچھا آج کا جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ صبحی سطح پر ہو رہے ہیں جس میں ہمارے کچھ سوبوں میں یہاں پہ سوبوں میں مختلف اوقات میں ہوتے رہتے ہیں جس میں آج کل ہو رہے ہیں ان سے وہاں کے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ڈالیں جو جو جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں وہ انہوں نے وہاں اپنے علاقے میں دیکھیں اور وہاں پہ ووٹ ڈالنے لیں اگر وہ خود نہیں جا سکتے تو دار کے ذریعے یہاں پہ سہولت ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ووٹ ڈالیں اور ووٹ ڈال کر ان کو طاقت بر کریں کیونکہ آپ یہاں کے شہری ہیں اور آپ کو حق ہے اور آپ کے حکومت کو یا یہاں پہ ان کو سپورٹ کریں اور ان کی بخالفت میں ہیں سر یہاں میں سوری ماظر چاہتا آپ وہاں سے بات شروع کریں گے کہ آپ کے خیال میں کیا وجہ کہ ہمارے لوگ کیوں نہیں جاتے ووٹ ڈالنے یہاں نہ تو کوئی خطرہ ہوتا کہ آپ کی جان چلی جائے گی میں نے بھی جرمی میں ووٹ ڈالا یکے میں بھی ڈالا تو کوئی وہاں پہ نہ تو راشو ہوتا ہے بڑا اسی ساہ ہے مسئلہ کیا ہے اس میں ایک چیز مجھے بتائیں یہ بھی ہو سکتا کہ لوگ ہمارے پاکستان میں ووٹ نہیں ڈالتے تھے ان کو پتہ نہیں ان چیزوں کا جو خاص کا رحمدیوں کا وہاں پہ ووٹ آئے ہی نہیں ہے پاکستان میں تو یہ بھی وجہ ہو سکتی وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ذنی طور پر بہت بڑا کوئی مسئلہ ہے یہ اچھا ووٹ ڈالنے میں جتنی دفعہ بھی گیا ہوں جو مزہ مجھے وہاں پہ جا کر آتا سب سے ہلو ہلو کرنے کا کبھی کوئی لائن نہیں لگی مجھے بھی نہیں ملے گا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جائیں بتائیں اسی وقت وہ پیپر دے دیتے ہیں اسی وقت ووٹ میں جائیں اور ہیلپ بھی کرتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے مدد بھی کرتے ہیں اچھا ہماری جو خواتین ہیں وہ جانا پسند نہیں کرتی وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پیپر آیا وہ تو ان کو گھر میں مگوا لیتے ہیں گھر میں وہ بیٹھ کے وہ اپنے کراس لگا کے اپنی مرضی سے وہ رفا فرم بند کر کے دے دیتی ہیں وہ جہاں کے ماہ پر تو یہ دونوں سو ارتے مجود ہیں جرمنی کی حکومت وہ دونوں سو ارتے دیتی ہے کہ ووٹ آپ کا وہاں پہ پہنچنا چاہیے اچھا یہاں پہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہاں سے کوئی بھی کام کروانا ہو یہاں تک کہ ہمیں ایک وقت تھا سیمٹ لینا ہوتا تھا تو ایم پی اے کے پیشے ٹوڑو پکڑو ایسی چینی لینی ہے تو ایم اے نے ایم پی اے کو ٹوڑو مظلو یہ ہے کہ خوار ہونے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ شہر پورے کا پورے کا پانی سٹاپ ہوئے تھا تو منیسٹر صاحب سے تو وہ منیسٹر صاحب بھی کچھ نہیں کر رہے تھے لوگ ان کے پاس جا رہے تھے جی شہر کا وہ نقاس نہیں ہو رہا اس کو کروائیں تو اس طرح کے کچھ مسائل جانب وہ وہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ مسائل نہیں ہیں یہاں پہ کام سارے آرٹومیٹک روٹین پہ ہو رہے تھے تو ان کو یہ فکر نہیں ہوتی یہ دلچسپی نہیں لیتی اس چیز میں میں مصموس یہ کر رہا ہوں کہ یہ دلچسپی نہیں لیتے یہ سمجھ جائے گا میں اس میں کیا دلچسپی حکومت میں یا یہ میں لیکن جمہوری حق جمہوری حق آپ کا ووٹ ڈالنا اور ڈالنا چاہیے اچھا مجھے چھوٹی سی بات یاد آگی پچاس سال چالیس سال پہلے کہ آپ نے ڈیپو کی بات کی نا کہ چینی لینے جاتے تھے تو وہ ایک ڈیپو تھا میں وہاں لائن میں لگا ہوا چھوٹا تھا اس کے بچہ تو اس کے ڈیپو والا مالک تھا اس کے بیٹے نے چینی زیادہ توڑ کے ڈال دی مجھے نا میں نے کہا یہ زیادہ ڈال دی آپ نے تو اس کے باپ نے سن لیا تو وہ کہتا ہے یہ کسی بھئی ماندہ پتر یا زیادہ پاتی ہو نہیں اچھا آگے چڑھیں اچھا میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جمہوری فرض جمہوری حق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے بالکل کہ آپ کے پاس ایک ووٹ ہے امانت ہے وہ اس کے حق دار کے پاس پوچھائیں ملکل اگر آپ اس کے حق دار کو نہیں دیتے تو آپ بے ایمانی کرتے ہیں آپ مولد کے ساتھ گداری کر رہے ہیں اور آج آپ مولد کے ساتھ لوگوں کے سپرد کر رہے ہیں آج دیکھیں آپ اپنے جو حقوق ہیں اسی ووٹ کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں ہماری نوجوان اچھا 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 تھوڑا سا مشرع دیں ہمارے نوجوانوں کو بھی آگے آنا چاہیے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے ہمبرک میں جس طرح میں نے انٹرویو کیوئے ہیں یہاں پہ ملک الفام صاحب ہے ماشاءاللہ امپی ہے ہمبرک میں پھر ناصر راجبوس صاحب ہیں پھر ایک اور وسیم بات صاحب ہیں ہائیڈر برک میں ایک اور ایک ینگ لڑکا ادھر ہمبرک میں وہ بھی ملک ہے تو اس طرح لوگوں کو آگے آنا بھی چاہیے کیوں جی جی بلکل پورے دنیا میں آگے آنا چاہیے اور آگے آنکے بتانا چاہیے اور یہ کہنے تھا کہ اس میں ان کو بڑے بڑے مشروع کی ضرورت پڑتی ہے اور بڑی بڑی ضرورت چیزوں کی پڑتی ہے جو ذہن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انڈیا پاکستان والوں کو دیا ہوئے وہ ہمارا اپنا ذہن ہے اور یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ کانفرنس ہو رہی تھی میں ایک عرصے سے ظاہر ہے پلیٹی کے سیاست میں ہوں مختلف جگہ پہ مختلف ممبر بند کے آ رہا ہوں مختلف ازازات بھی مر رہے ہیں تو ایک جگہ پہ میٹنگ ہو رہی تھی وہ میٹنگ کرتے گئے کرتے گئے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ تفیق دی تو وہ انڈ پہ وہاں پہ منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے انڈ پہ جب آخری منٹ آئے تو میں نے کہا ہاتھ کڑا کیا میں نے کہا مجھے بولنے کی جائزہ آپ نے سب نے کچھ کہہ لیا پھر وہ جب آخری پانچ یا دس منٹ خاصہ نے جو باتیں کی وہاں پہ تفسیر سے بتائیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی میٹنگ ختم مسئلے مسائل سارے حال ہو گئے اور یہ کوئی سارے ان کے مسائل اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیئے تھے وہ میں نے سارے ان کو بتائے کہ اس کا یہ یہ حال ہے اور وہ مسائل حال ہوئے بعد میں اجازت لے کر نکلنے لگا تو منسٹر صاحب باگے پیچھے دوڑے خود کہتے ہیں ادھر آئیں جی میں نے آپ کے ساتھ تصویر اتروانی ہے مجھے میرے لیے بہت بڑا آزاز تھا زندگی میں پہلی دفعہ کسی منسٹر نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ تصویر اتروانی ہے یہ کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ سیاسی پناہ کی کیا صورتیار ہاں جی ہاں سیاسی پناہ کی بھی کرنی ہے اور ابھی اتخاب میں ایک دو چیزیں اور بتانی ہے چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد جنہیں نائم روزر ٹی وی کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر محمد اسلامتین صاحب جنمی سے ہمارے ساتھ وہ بتا رہے تھے کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے اور ووٹ کیوں ڈالنا چاہیے جی سر اچھا اس میں میں نے یہ چھوٹی سی بتانا دیئے تھا کہ یہاں پہ سکولوں میں یہ سسٹم ہے موجود کہ سکولوں کی بھی بائرات ہوتی ہیں جو الٹرن بائرات کہلاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ غیر ملکیوں کی بائرات بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اور مختلف قسم کی ہوتی ہیں بوڑوں کی اور مختلف مزوروں کی اور بہت سارے فرائنیں ہوتی ہیں سپورٹس کی تو ان سب چیزوں میں حصہ لینا چاہیے اور آگے آنا چاہیے ہمارے ہاتھوں کو اور اگر کو اپنے بندہ کہیں کھڑا ہو تو اسے پوری طرح سپورٹ کرنی چاہیے ایشیا کا یہاں پہ ہمارا ہم نے یہاں پہ سارے انڈین پاکستانی کیا خواہ وہاں پہ توپے لگی ہیں ایک دوسرے کا کلاب لہا یہاں پہ ہم سب ملکہ اکٹے رہ رہے ہیں ملکہ الحمدللہ اور یہاں پہ بائیچارے میں ایک دوسرے کو ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ایک چیز میں نے بھی پوچھنی تھی جرمنی کے ساتھ سے یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اقلیت کی اتنی سیٹیں ہیں دوسرے کی اتنی ہیں آپ فرقے کا نام لکھا ہوتا ہے اس پہ دقصد مقصد کرو پھر ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں جرمنی میں جرمنی میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے الحمدللہ خدا کا لاکھلاک شکر ہے یہاں پہ عورت اور مرد بھی برابر ہے سب کو برابر کا ووٹ کا حق ہے یہاں پہ آپ کو نیشنلٹی مل گئی ہے تو آپ جرمن شہری ہیں اور آپ کو وہی حقوق ہے جو کو اس کی کافی بھی لگائیں کہ اس کے اوپر کوئی مذہب کا آسانہ نہیں اور الحمدللہ ہم یہاں سے عمرہ بھی کرتے ہیں حاج بھی کرتے ہیں سارے کچھ جاتے ہیں اور الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ تو صرف پاکستان پبندی لگا رہا ہے ایمٹیوں پہ اور کوئی دنیا کا ملک پبندی نہیں لگاتا نہ سعودی عرب نے پبندی لگائی ہوئی ہے حاجہ یہ چیز مجھے بتائیں اس سے ہاں پہ میں تھوڑا سا یہ آج جرمنی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کس طرح ترقی کار رہا ہے ان لوگوں نے مذہب کو اور سیاست کو علیدہ رکھا جی بالکل ان لوگوں نے مذہب کو اور سیاست کو علیدہ رکھا ہوا ہے اور یہ کہنے کہ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ختم نقوبت کار جیلا جا رہا آپ نے پچھلے دنوں میں باسکا بھی بندہ دکھا تھا کہ وہاں پہ سارو تاروں میں چار رہی ہے کچھ کچھ اور قسم کی ذہنی طور پر یہ اپنی انرجی جو ہے غلط حمد کی طرف جا رہی اچھا ایک چیز مجھے بتائیں گالیاں ہیں یا میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ رام سے کھڑے ہوتے کوئی دلچسپی لے تو ان سے پوچھ لے نہیں تو وہ کسی کو ڈسٹرم نہیں کرتے یہاں پہ تبلیغ کرنے کا سب کو حق ہے نہ صرف چرچ والے کرتے ہیں پاکستان سے اہل سنت وال جماعت والے بھی آکے کرتے ہیں ختم انبوت والے بھی آکے کرتے ہیں اور دوسرے بھی کرتے ہیں بھی ہر جگہ پہ موجود ہے الحمدلللہ اور یہ کہنے کہ سارے بندے کرنے کا حق حاصل ہے اور کوئی یہاں پہ فساد نہیں ہوتا کوئی یہاں پہ مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا بڑے پورو من طریقے سے ہوتا ہے سارے بندے اپنے اظہار خیال ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں اور ان کو برپور بیان کرنے کا ہے آپ کے خیال میں کسی کو گالیاں نکال کے تو اس کو اپنے مذہب کی طرف لے کے بندہ دعوت دے سکتا ہے میرے مذہب میں شامل ہو ایسے ہو سکتا ہے آپ اپنا دیکھ لیں یہ آن صلی طریقہ ہمیں دیکھ نا پڑے گا اسلام تو وہی سے آیا کہ کسی نبی نے گالیاں دے کر ایسا کیا نہیں کیا نہیں کیا ہندو میں رام کو دیکھ لے موسی کسی بھی نبی نے کسی بھی شخص کو گالیاں نکال کر کوئی بھی کسی کسی کو اپنی طرف بلا سکتا ہے بہت زبد بات کی آپ نے آجتے ہیں سیاسی پناہ کا جو سلسلہ جنرلی جماعت ایم بیا نے ایک ہیلپ لائن بنائی شیئر ٹھیک وہ زیرو سکس نائن فائی زیرو سکس ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ زیرو یہ ان کا ٹیلی فون کر کے اپنی وہ مدد لے سکتے ہیں لیکن میرے ضروری ایک دو مشورے دینے کا ہے جو اسائلم والے آتے ہیں یہاں پر ان سے گزارش ہے کہ وہ سچ بولیں اور مقدمے کو پیش کرنا دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے پیش کرنا ہے دوسرا سچائی کے اندر اللہ کے فرق سے بڑی برکت ہے دوسرا یہ کہ ان کے پیش کرنے کا طریقہ تھوڑا سا غلط ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش کریں تو انہیں کوئی مسائل نہیں ہو سکتے دوسرا یہ کہ وہ پیسے کمانے کے پیچھے تو باغ پڑتے ہیں لیکن میری ان سے گزارش ہے کہ پیسے ضرور کمائیں لیکن پیپروں پہ کوئی بندہ مجھے پینتیس سال ہو گیا جرمنی میں ہو گیا اور میں پیپروں پہ کام ساری عمر اور ساری عمر پیپروں پہ رہنگا انشاءاللہ اور پیپروں پہ ہی سب کو درخواست کروں گا کہ اپنا جو بھی کام کرنا ہے پیپروں پہ کریں اور وائپ کریں شوارس کام کرنا سوچ اچھا ایک چیز بتائیے شوارس کام کہتے ہیں بغیر پیپروں کے مہا پہ بتانا نہیں بغیر عجازت کے یا بغیر چوری شپیج کہ یہ بتائیے سار کہ یہاں پہ جو بھی ہمارے لوگ آتے ہیں یہ ایک ذاتی ہمارا ایک چیز میں ناظری کو بتاو یہ ذاتی رائے اثاری ہوتی اس میں نہ تو کوئی ہمیں عدیت ملتی ہے نہ یہ مذہبی چینل ہے کسی چیز کی بھی آپ نے یہ نہیں سوچ اگر آپ کو اختلاف ہے تو ہمارا پروگرام آپ نہ دیکھیں مگر ہمارا ذاتی یہ خیال ہے کہ آپ کوئی چیزوں کا خیال اور اللہ کے فضل سے جو مستق ہیں ان کے لئے بہت اچھے حالات ہیں بعض اوقات مشکلات آتی ہیں اور یہ کہنے کہ اس کی یہ ہے کہ ان کے صحیح پریزنٹیشن نہیں ہو پا رہی صحیح طریقہ نہیں ان کا چار رہ کہیں نہ کہیں اس بندے کے اپنے نقائد سامنے آتی میں آپ حالات بہت زیادہ خراب تھے صبح بادن روٹر برگ میں ویبلنگن کرائز میں تھا اور وہاں پہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ میری اخبار میں تصویر آئی تھی اور میں جب اگلے دن بیزے اپنے دفتر میں گیا تھا تو میری تصویر اخبار میں آئی تھی تو وہ کاٹ اس خاتون نے اپنے دیوار پہ لگائی ہوئی تھا اور لگا کے گیا تو اس نے بڑی خوشی سے میرا استقبال کیا میرے نمبر پہ اور اس موارد بات تھی اور تصویر دیکھو میں نے تمہاری تصویر لگائی ہوئی ہے اور سارے غیر ملکی کو کہتی تھی کہ ہمیں پھول تقسیم کیے تھے اور یہ مہم چلی تھی جہاں اولڈ ہوم کی بات کار آلٹن ہائنگ اس کو جرمن میں کہتے ہیں اولڈ ہوم گئے تھے تو وہاں کی تھی اور قبود خط ان کے ساتھ تصویر تھی اور ان کے تاثرات تھے سارے اور چار سال تک وہاں پہ لگا مجھے یہ بتائیں آپ نے پہلے اس میں بتایا تھا کہ ہمارے غیر ملکی جرائم میں ملفز ہوتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں جرمی میں تھوڑا سا اس پہ ہمارے ناظرین کو چوریاں بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو یہاں پہ چاہ رہے ہیں کئی غلط قسم وہ ہر طریقے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں پھر ہمارے پاکستان میں جیل بری بڑی جرائم کی کئی مجرم زین کے لوگ آتے ہیں کئی صاف زین کے لوگ آتے ہیں اسی طرح عربیوں میں بھی بعض صاف زین کے لوگ ہوتے ہیں میری شوق تھی وہاں پہ بھی کئی غیر ملکیوں نے چوریاں کی اور میں نے پکڑا بھی دیکھا بھی چوریاں کی تو اس طرح دکانوں سے چوریاں کرنی یا کوئی غلط قسم کے کام کرنے تو یہ جی چیزیں ہیں وہ نہیں کھنی چاہیے اس کی مثال ایسے یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کو رہنے کے لیے جگہ دے دیں مدد کریں اس کی تو آپ کے لئے مسئیبت مان جائے تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ پہ کیا گزرے گی اسی طرح میں ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ 33 34 سال پہلے کی بات ہے کہ دوست اب تو وہ وفات پا چکے انہوں نے یہ کوکو کولا نہیں یہ پیا تو کیا جس وہ ڈس پین ہے اس میں ڈالو نا بہت اچھا اس عورت نے ایک بات ایسی اس کو کہ دی کہ اگر ہم لوگ اپنا ملک گندہ نہیں کرتے تو آپ لوگ کیوں اتنی دور سے یہ کام کرنے کے لئے آئے ہے نا اور یہ بہت بڑی بات تھی دوست چرمندہ بھی ہوا اور اس کے بعد مجھے اس نے بتایا آکر کہ یار مجھے بہت شرم آئی میں بڑا پریشان رہوں تو چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو انہوں نے رہنے کی جگہ دی ان لوگ کی بھی قدر کریں ملک کی بھی قدر کریں کہ مندوں کا احسان ہوتا شکریہ دا کرنا چاہے پھر یہ اللہ اللہ کا بھی انسان کر سکتا کیوں جی جی بلکل یہاں پہ ہم نے آپ سے دیکھا کچھ ان کی ٹیروریسٹ گروپ ٹائم زین کے جو بندے ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے آکر یہاں پہ تکلیف کیا ہے ایک آدمی کا یہ بھی باقیہ بتاتا چلوں کہ ایک کچھ مولی اس ذہن کے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ پناہ یہ لیتے ہیں جہمیں ہم گے ہیں ہمیں پاکستان میں گے کی اجازت نہیں ہے ہم وہاں پہ ہمیں مار دیں گے اور یہاں پہ پہ پناہ لیتے ہیں وہاں پہ یہ غیر اللہ 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 یہ بندس آمٹ میں وہ بیان دے رہا ہے تو حکومت نے اس کو اسی طرح پکڑا پکڑ کے پھر اس کو ٹیروز گروپ میں ڈالا ڈال کے تو اس کو بڑی مشکل سے جو بھی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے ذہن سے ترغیبات دیکھے کس ذہن خیالات ہیں آپ کو یہ علم ہوں کہ مجھے دوسری دفعہ پہلی دفعہ جرمنی کے صدر مجھے ملنے آئے تھی یہاں پچھلے سال دوزار بیس میں مجھے اعزاد ملا تھا کہ مجھے برلن میں ایک اچھے شہری کے ناتے بلائیا گیا تھا اور میں بہت بندہ تھا پاکستانی بھی اور انڈین بھی کہ لیں کہ ایشیا کا بہت بندہ تھا جو وہاں پہ مجود تھا برلین بدایا گیا تھا جس کا انتخاب یہاں پہ پورے علاقے سے کیا گیا تھا جب ملاقات ہوئی جرمنی کے صدر صاحب سے ملاقات ہوئی مرکل سے بھی سارا دن کٹھے رہے تو جہاں پہ چلی اور پاکستان کے اوپر انہوں نے انتہا پسندی ہے اس کے اوپر انہوں فکر کی ہے کہ وہاں پہ انتہا پسندی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے باقی عمران خان صاحب کے مطلق بڑے اچھے تھے عمران خان صاحب ذاتی طور پہ اچھے انسان ہیں لیکن انتہا پسندی جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا عمران خان اچھے انسان ہے مگر اچھے انسان اچھا حالات تو وہیں ہیں جہاں چل رہے ہیں پاکستان کے ہاں جی وہ مجبوری ہے وہ لہوریوں کے بھی انہوں نے بڑی اچھی تریف کی کہ اور اچھے مہمان نواز ہیں پاکستان لیکن یہاں انتہا پسند جاؤ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو استعمال نہ کرنے نہیں ان کا یہ اصل میں مشورہ تھا کہ جو اس قسم کے لوگ ان کو پیچھے دکھے نہیں بہت شکریہ آپ نے نائیم روزرز ٹی وی کو ٹائم دیا اور بھی اگر پروگرام آپ کے پاس ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کریں گے ناظرین یہ جرمنی کی صورتی آلتی اگر آپ کسی بھی ملک میں ہیں وہاں سے ہمارے ساتھ پروگرام کرنا چاہئے اور بتانا چاہئے وہاں کیا حالات چل رہی ہیں اور کس طرح زندگی گزارنی چاہئے مشورے دینے چاہئے تو ضرور سکرین پر دیوئے نمبر بر رابطہ قائم کریں انشاءاللہ آگلے پروگرام میں پھر ملیں گے جوڑی نائم رزر ٹی وی کے ساتھ اور سبسکرائب بھی اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ